دوسری جانب کورونا وائرس کی وجہ سے وابڈا ہاؤس کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کے حکمات جاری کر دیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے ریپورٹر شاہد صفرہ سے شاہد صفرہ آگاہ کیجئے گا جی بلکو کورونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کی وجہ سے وابڈا ہاؤس کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اٹھولٹی کی جانب سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس میں تمام دفاتر جو ہیں وہ بند رہیں گے اس کا جو پسے پرتا محرکات یہی ہیں کہ بارہ اور تیرہ جون تک وابڈا ہاؤس میں تقریباً تیس کے قریب افتران اور ملازمین تھے جن میں کرونا وائرس جو ہے اس کے تشخیص ہوئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام جو دفاتر ان کو بند کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے اگر وابڈا ہاؤس کی بات کی جائے تو اس میں نیشنل ٹرانسمیشن اور ڈسپیج کمپنی پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی اور چیئرمن وابڈا جو ہیں ان کے تفاتری یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا اور اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس بند رہے گا اس کے ساتھ اسی مراسلے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر دفتری امور اور ضروری جو دفتری امور ہیں ان کو نپٹانے کے لیے سنی بیو جو گریڈر سٹیشن ہے وہاں پر آفیسز موجود ہوں گے اور تمام جو ضروری انتظامی امور ہوں گے یہ دفتری امور وہ وہاں سے نپٹائے جائیں گے لیکن اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس کی امارت میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جی شاہی ندیم سے بہت شکریہ پاکستان الیکٹر پاور کمپنی اور چیئرمن وابڈا جو ہیں ان کے تفاتری یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا اور اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس بند رہے گا اس کے ساتھ اسی مراسلے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر دفتری امور اور ضروری جو دفتری امور ہیں ان کو نپٹانے کے لیے سنی ویو جو گریڈ اسٹیشن ہے وہاں پر آفیسز موجود ہوں گے اور تمام جو ضروری انتظامی امور ہوں گے یہ دفتری امور وہ وہاں سے نپٹائے جائیں گے لیکن اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس کی امارت میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جی شاہی ندیم سے پراہ بہت شکریہ جی بالکل کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کی وجہ سے وابڈا ہاؤس کو مسجد ایک ہفتے کے لیے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آتھالٹی کی جانت سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس میں تمام دفاتر جو ہیں وہ بند رہیں گے اس کا جو پسے پرتا محرکات یہی ہیں کہ بارہ اور تیرہ جون تک وابڈا ہاؤس میں تقریباً تیس کے قریب افتران اور ملازمین تھے جن میں کرونا وائرس جو ہے اس کے تشخیص ہوئی تھی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام جو تفاتر ان کو بند کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے اگر وابڈا ہاؤس کی بات کی جائے تو اس میں نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیج کمپنی پاکستان الیکٹرک پاور کمپنی اور چیئرمن وابڈا جو ہیں ان کے تفاتر یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کو مزید ایک ہفتے کے لیے بند کیا گیا اور اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس بند رہے گا ہیں ان کو نپٹانے کے لیے سنی بیو جو گریڈ سٹیشن ہے وہاں پر آفیسز موجود ہوں گے اور تمام جو ضروری انتظامی امور ہوں گے یہ دفتری امور وہ وہاں سے نپٹائے جائیں گے لیکن اٹھائیس جون تک وابڈا ہاؤس کی امارت میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی جی شاہی ندیم سے پر بہت شکریہ